اسلام علیکم ڈیو سٹورنٹس آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو صورتحال اس طرح سے ہے کہ راولپنڈی اسلامباد میں کچھ ایریاز جو ہیں وہ سیلڈ ہیں جیسے اسلامباد میں جو ریڈ زون کا علاقہ ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ڈی چاک سے لے کر اور اس طرف سے سیرینہ ہوتل والی طرف سے وہ سارا کا سارا ایریاز جو ہے وہ سیلڈ ہے اور فیضا پاتھ اس وقت کھلا ہے اور مری روڈ جو تھا وہ رات کو بند گوا ہوا تھا لیکن ابھی مری روڈ بھی اس وقت کھلا ہوئے تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید جمعے کے بعد لوگ نکلیں اور جمعے کے بعد صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی پنڈی اسلامباد کے اندر خراب ہو سکتی ہے باقی شہروں کے حوالے سے آپ جس شہر میں رہتے ہیں ظاہری بات ہے اس کے حوالے سے آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا تو لاہور کے اندر اور جو بڑے شہر ہیں اس کے اندر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جمعے کے بعد شاید ہرتال وغیرہ یا کچھ سٹرائکس یا دھرنا یا اس طرح کی صورتحال بنیں جہاں تک پیپرز کی بات ہے تو میں اس وقت ساڑھے گیارہ بچ چکے ہیں جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی تک بورڈ میں میں نے دو تین دوستوں سے بات کی ہے تو ابھی تک پیپر کی کینسلیشن کے حوالے سے نہ تو کوئی ارادہ ہے بورڈ کا پیپر کینسل کرنے کا اور نہ ہی کوئی انسٹرکشنز ہیں اس طرح کی کہ پیپر جو ہے اس کو کینسل کر دیا جائے تو آج کا جو پیپر ہے وہ انشاءاللہ ہوگا تو تھوڑا سا آپ نے احتیاط کرنا ہے آپ نے اپنے سینٹر تک پہنچنے کے لیے آپ نے روٹ وغیرہ کو اور باقی ساری چیزوں کو آپ نے بیٹا دیکھ کے جانا ہے احتیاط سے خیر خیریت سے آپ نے جانا ہے چیزوں کو پلان کر کے جانا ہے تو آج کا پیپر جو ہے وہ اس وقت تک تو یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پیپر آپ لوگ کا ہوگا اور آج کا پیپر اگر خیر خیریت سے ہو گیا اور آج کا جمعہ کے بعد کی جو ہرتال وغیرہ ہے وہ بھی اگر خیر خیریت سے مینج ہو گئی کوئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑا کوئی حادثہ نہیں ہوتا اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا اور اللہ کرے نہ ہو تو اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ آپ کا کل کا پیپر بھی ہوگا اور باقی آپ کے جو ریمیننگ پیپرز ہیں وہ بھی ہوں گے تو اپنی تیاری مکمل رکھیں پیپر کی اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے سینٹر تک کیسے پہنچنا ہے واپس کیسے آئیں گے ان چیزوں کو بھی آپ اچھے طریقے سے آپ اس کی بھی پلاننگ کر لیں تو میں بھی انٹچ ہوں بورٹ کے ساتھ بھی اور باقی ساری چیزوں کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے کچھ کہاں نہیں جا سکتا ہو سکتا ہے کہ دو بجے آپ کا پیپر ہے تو ڈیڑھ بجے نوٹیفکیشن آ رہا ہو جو میں کے ٹائم پر نوٹیفکیشن آ رہا ہو تو میں جیسے ہی کوئی نوٹیفکیشن اس طرح کہاتا ہے تو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا لیکن اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پیپر آج کا انشاءاللہ ہوگا اب آپ نے اپنی صحت کا اور اپنی حفاظت کا آپ نے خود بندوبست کرنا ہے اور اس کو پلان کرنا ہے تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی خیر و آفیت میں رکھے اپنی امان میں رکھے اور آپ کا آج کا جو پیپر ہے وہ خیر خیریت سے ہو جائے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور شیئر کر دیں اس ویڈیو کو تاکہ تمام بچے جو کنفیوزن میں ہیں ان کی یہ کنفیوزن کلیر ہو جائے کہ بھئی پیپر آج کا ہونا ہے اور آپ نے پیپر جا کے دینا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا خدا حافظ